دوستو آج اس ویڈیو میں جانیں گے مہا بھارت کے مہا بیر کرن کی سادی سے جڑے ایسے رہس جو آج تک ایک رہس بنا ہوا ہے دوستو مہا بھارت کے مہان یودھا کرن کے جیبن کی ایک کہانی ایسی ہے جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں یا کہانی ہے کرن کے بیبھا کی دوستو کرن سرج کے پتر تھے لیکن دربھاگ سے ان کی ماتا کنتی نے انہیں جنم دیتے ہی گنگا میں پرباہیت کر دیا اور وہاں ادھیرت کے گھر میں پلے بڑھے اس کارن سے کرن کو جیبن میں کئی بار سمجھوتا کرنا پڑا اور اس کا اثر اس کے بیباہیت جیبن پر بھی پڑا دوستو مہا بھارت میں ایسی کتھا ہے کہ دریو دھر نے کرن کو اپنے میتر بنا کر انگ ڈیس کا راجہ بنا دیا اس لیے جب دروپدی کے بیبھا کے لیے جب دیس بھر سے راجے مہا راجے پہنچے تو ان کے ساتھ کرن بھی آیا کرن بھی دروپدی کے بیبھا کی سرط کو پوری کر کے دروپدی سے بیبھا کرنا چاہتے تھے لیکن دوستو کرن کی یا چاہت نہیں ہو سکی کیونکہ اسے سوتھ پتر ہونے کے کرن پرتی یوگٹا میں بھاگ نہیں لینے دیا گیا اس بات سے کرن بہت دکھی ہوئے لیکن اس کے بعد کرن کے جیبن میں دو کرنیاں آئی یعنی کرن نے دو بیبھا کیے دوستو کرن کی پہلی پتنی تھی روسالی یا سوتھ کرنیاں تھی پتا کی اکچھا کا مان رکھتے ہوئے کرن نے روسالی سے بیبھا کیا تھا اس کے بعد کرن نے ایک اوڑ بیبھا کیا تھا جس کا نام تھا سوپریہ ان دوڑوں پتنیوں سے کرن کو نو پتر پرابت ہوئے دوستو مہا بھارت کے یود میں کرن کے سبھی پتروں نے بھاگ لیا تھا ان میں سے ایک پتر جس کا نام بریس کےتو تھا وہ جیویت بچا ایسی کتھا ہے کہ جب پانڈابوں کو کرن کے بارے میں یہ بات پتا چلی کی وہاں ان کا ہی بھائی ہے تب یودیسٹر نے کرن کے پتر کو اندر پراثت کا راج دے دیا دوستو یا اسٹوری کیسا لگا ہمیشہ رہی سبھری جانکاری کے لیے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا دوستو یا اسٹوری کیسا لگا